ہیلو فرینز ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل دوستو آج کا ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ماردو شجی کی نیو ایکو کے بارے میں فول ڈیٹیلز کے ساتھ بتانے والے ہیں کیا آپ کوئی اس کار کو لینا چاہیے یا نہیں تو دوستو ہمارے ساتھ ان تک بنے رہی ہے ان تک بنے رہی ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں سارے ڈیٹیلز اور انفرمیشن جو ہے دیں گے پرائیس کے ساتھ میں مائلیج کے س ساتھ میں تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے پہلے چھوٹا سریکوشٹ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کبھیل اگر پریس کرتے ہیں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو ماردو شجی کی ایکو کا جو یہاں فرسٹ لوگ جو آپ نے یہاں پہ دیکھا اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کے لیت یعنی کی لمبائی کے بارے میں بتا دوں اس کا لمبائی ہے 3675 mm اور یہاں اس کا جو ویٹ یعنی کی چوڑائی ہے 1475 mm اور اس کا جو ہائٹ ہے 18 1825 mm دوستو یہاں پہ میں آپ کو اس کے سائز کے بارے میں بتا دیا ہوں آپ کا سارے ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا اس کا جو لمبائی ہے 4 میٹر سے کم ہے چوڑائی جو ہے لگ بگ 1.8 میٹر کے آس پاس ہے اونچائی جو ہے لگ بگ 1.8 میٹر کے آس پاس ہے یعنی کی اونچائی اس میں کافی زیادہ ملے گا آپ کو ہیڈ روم جو ہے بہت زیادہ ملے گا جبردست ملے گا اور انٹیریر جو میں یہ سائیڈ پہ کیمرے پہ دیکھاتا ہوں کافی جبردست ہے یہ جو کار ہے یہ ایک نورمال وین کی طرح ہے تو اس کے بارے میں آگے آگے میں آپ کو سارا ڈیٹیل جو ہے یا ایک ایک سٹیپ کے وائی سٹیپ میں بتاتا رہوں گا تو دوستو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سائز کے بعد ہم اس کے انجین کے طرح آتے ہیں دوستو ماروتی شیدی کی ایکو میں 1.2 لیٹر کا پیٹرول انجین دے دیا گیا ہے اور اس میں آپ کو سی اینجی کا اپسن بھی مل جاتا ہے دوستو یہاں پہ انجین کے پاور کی بات کی جائے تو اس کا میکسیمم پاور جے سیوینٹی ٹو بی اچ پی ہے اور میکسیمم ٹرک اس کا نائنٹی ایٹ ایٹ این ایم کا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو جو انجین ملتا ہے کافی جبردست انجین ملتا ہے 1.2 لیٹر کا جو انجین ہے کافی جبردست ہے آپ اس میں آسانی سے ساتھ ان لوگوں کو آسانی سے یہ سے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اگر اس کے مائلیج کے بارے میں بات کریں تو دوستو اس کا جو مائلیج ہے کمپنی کلیم کریں 16 کلیومیٹر وہیں سینجی پہ مائلیج جو ہے 21 کلیومیٹر تک کا کمپنی کلیم کریں یہاں پہ انٹریئر کے لک پہ آتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ پکچر کے جیدے سے بھی سارا ڈیٹیلز جو ہے بتاؤں گا انفرمیسن آپ کو دے دوں گا تو انٹریئر میں اگر آپ اسے دیکھیں سٹیرنگ مجھے کافی زیادہ پسند اور اس میں آپ کو کوئی نیا جو فیچر جیسا ہوتا ہے کروش کنٹرول سٹیرنگ ماؤٹین کنٹرول فیچر جو ترکہ کچھ ملتا نہیں ہے اور پاور سٹیرنگ بھی یہاں پہ نہیں ملتا تو یہ اس کا جو ہے جو ہیٹ پوائنٹ ہے اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ نہیں ملتا لیکن جو ابھی اس کا سٹیرنگ ہے یہ سیمی پاور سٹیرنگ ہے اس میں آپ آسانی سے کہیں بھی ٹرننگ کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے تو دوستو یہاں پہ آپ کو ایئر کنڈیشن بھی مل جاتا ہے اور ہیٹر بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اور یہاں پہ گئر بکس ہی بات کی جائے تو فائیو سپیڈ مینوال گئر بکس آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے آٹومیٹک کے ساتھ میں یہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو یہاں پہ ٹائر جو ہے ٹائر جو آپ اگر اومنی دیکھیں ہوں تو اومنی سے اس میں زیادہ بڑا ٹائر مل جاتا ہے اور اس کا جو گراؤن کلینرس ہے وان سکسٹی میلی میٹر کا ہے جو کافی اچھا ہے اور کئی بھی اسے آپ آسانی سے لے کر جا سکتے ہیں تو سٹنگ ایرنیزمنٹ کی بات کی جائے تو دوستو اس میں آپ کو فائیو سیٹر اور سیون سیٹر دونوں ہی موڈل آپ کو اوپسن کے ساتھ میں مل جاتا ہے تو یہ والا جو میں ابھی ویڈیو میں یہاں پہ فائیو سیٹر کے بارے میں دیکھا رہا ہوں سیون سیٹر والے کے بارے میں میں آپ یہاں آگے بھی بات آنے والا ہوں تو فائیو سیٹر والے موڈل میں آپ کو جو بوٹ سپیس ملتا ہے کافی کمال کا مل جاتا ہے اگر آپ فائیو سیٹر لے دیں تو اسے آپ ٹین سیٹر بھی کر سکتے ہیں پیچھے دو دو چار لوگ بیٹھ جائیں گے اور میڈل میں تین لوگ آسانی سے بیٹھ جائیں گے تو اسی طرح دوستو یہاں پہ اسے نائنڈ شیٹر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سیون سیٹر والے سیٹنگ ایرنجمنٹ آپ دیکھئے کافی جبردست ہے اور یہ ایک لگجریس کار کی طرح جو ہے اس کا سیٹنگ ایرنجمنٹ کیا گیا آپ آسانی سے اس میں جگہ بنا دیا گیا آپ آسانی سے اندر جا سکتے ہیں اور گاڑی کے ساف سفائی کا بھی کوئی پروبلیم نہیں ہونے بلا ایک ایک کار پہ جو میڈل پہ جگہ دیا جاتا اندر جانے کے لیے وہاں پہ ساف سفائی میں تھوڑا ساف ٹینسن جاتا ہے یہاں پہ جو سیون سیٹر اس کے سائیڈ سے دیا گیا آسانی سے جو ہے کوئی بھی آسانی سے اندر سے گھوس کے پیچھے تھرڑ رو کچھ جا سکتا ہے اور یہاں پہ انٹریئر کے بارے ہم بات کریں تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتائیں پاور سٹیڈنگ نہیں ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو اور یہاں پہ اس کے اندر کا جو ڈیش بورڈ کا لکھ ہے کچھ اس طرح کا ہے کافی سیمپل سا لکھ ہے آپ کو کچھ جاتا ادھر ادھر کا اپسن آپ کو نظر نہیں آگئے یہاں پہ سیٹ بیلٹ وارننگ لائم جو ہے آپ کو نظر آجائے گا سیفٹی جو بات کی جائے تو ایوکو میں سیفٹی کا خاصل رکھا گیا ہے ای بی ایس ای بی دی آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے ساتھ میں آپ کو ایوکو میں سیٹ بھی مل جاتا ہے اور باتیں کریں تو اس کے بیلٹ کوالٹی کے حساب سے اس کا جو سیفٹی پیچر کچھ کام کر نہیں ہے کیونکہ دوست اس کا بیلٹ کوالٹی اتنا اچھا نہیں ہے اگر یہ کہیں بھی ٹکر لگاتا ہے تو اس کا حالات خراب ہو جائے گا ایر بی ایس ای بی دی جو ہے صرف آپ کے نام کے لیے دے دیا جائے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ آئے اور یہاں پہ لیبرز پارکنگ سینسر کا بھی option آپ کو مل جانے والا ہے تو پرائز کی بات کی جاتا ہے اس کا پرائز 3.8 لاکھ روپی سے start ہو کر 5 لاکھ روپی سے تک ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو 5 شیٹر اور 7 شیٹر دونوں مل جاتا ہے 5 شیٹر میں already air condition مل جاتا ہے 7 شیٹر میں آپ ایکسٹر لگاتا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو کار ہے لگ بگ ٹھیک ٹاک ہے میں 5 سے 4 شٹر کا ریٹنگ دینے والا ہوں ویڈیو بسنا ہے تو لائک اور سائر کیجئے